ان کو اداروں کے لوگ بنا کے ایک من پسند چینل پہ چلوایا گیا وہ نیریٹیب بلکہ دو پہ چلوایا گیا وہ پھر ان چینلز کو میں تو یہی کہہ سکتا تھا کہ آپ کو مامو بنایا جا رہا ہے لیکن کئی دفعہ تو لوگ خوشی کے لڑنیوں کے ساتھ بھی مامو بنتے ہیں یہ اب ان دوستوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ وہ خوشی سے مامو بن رہے تھے یا یہ بنا رہے تھے کہ اداروں کے خلاف پھر نیریٹیب ایک دیا جا رہا تھا آج میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں جو انفرشنیٹلی ہم نے فوکس نہیں کی اس دن کی ان کا ذاتی ریپورٹر جس کو وہ درویش آدمی جو ہے کیپٹن ریٹائٹس حفظر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ وائرل کر دو اب وائرل کر دو اس ویڈیو کو وہ جو انہیں سر کہہ رہا ہے وہ تمام ویڈیو میں دروازے کے سامنے بھی کھڑا بنا رہا ہے اس کے بعد وہ لفٹ میں بھی ویڈیو بنا رہا ہے وہ ہر جگہ پہ وہ ان کا پرائیوٹ کیمرہ مین ہے ہر جگہ پہ کیپٹن سفدر کے آگے وہ ویڈیو بناتے جا رہا ہے اور ایک ایک پولیس مین کو فوکس کر رہا ہے وہ اور وہی ہے جس میں آخر پہ گاڑی کے قریب بھی وہ ویڈیو جو ہے وہ بنائی وہ میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں مجھے دروازہ ٹوٹا ہے تو ایک کمڑیو یہ دی ویڈیو شیئر کر دیو اس کیمرے دی یہ کیا ادھر آپ نے لے کے جانے جہاں لندن کے فلائٹ ہے صرف وہاں چلانی ہے یہ ویڈیو دے نا پہلے دن لوگوں کو آپ کے پاس تو ویڈیو اب سی سی ٹی وی پہ کیوں ہے آپ پاس تو اپنی ویڈیو ہے یہ چلائیں جی ذرا اگلے سین میں بھی ہوگا وہ ہر سین میں یہ لفٹ میں کھڑا وہ ویڈیو بنا رہا ہے ابھی آپ کو آگے بھی نظر آئے گا جس سین میں آپ جائیں گے وہ آگے آگے کیمرہ لے کے یہ بائیس منٹ کی ویڈیو میں آپ سب کو بھی پروائیڈ بھی کروں گا وہ ہر جگہ پہ کیمرہ لے کے آگے سکاٹ کر رہے ہیں اور وہ ہوتیل کے کمرے کے صاحب میں بھی ہے وہ یہاں بھی ہے وہ راداری میں بھی ہے کوریڈور میں بھی ہے ریسپشن پہ بھی ہے جب تک کیپٹن صاحب جاتے نہیں وہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پر ابھی پھر نظر آئے گا وہ آگے آگے کیمرہ لے کے چلتا جائے گا ہر جگہ پہ ایک ایک پولیس والے کو یہاں لفٹ میں اس نے فوکس کر کے ایک ایک کے چہرے کی ویڈیو بھی بنائی ہے پیچھے چلے گئے آپ کیا کیا آپ نے ہے نہیں ٹھیک 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 آگے کر دیں تھوڑا سا یہ یہ سیند ذرا تھوڑی دیر تھوڑا سا اور آگے کیجئے اور آگے کیجئے اور آگے یا پیچھے آگے اور آگے کیجئے یہ آپ دیکھئے یہاں پر یہ کیمرہ مین آپ کو یہ کھڑا ہے لڑکا یہ سب کی ایک ایک کی ویڈیو بنا رہا ہے یہ ساتھ آیا کمرے کے سامنے سے یہ ایک ایک کی ویڈیو بنا رہا ہے یہ لڑکا یہ دیکھیں آپ یہ ایک ایک پولیس مین کو فوکس کرے گا الگ الگ سے ان کے ناموں نیم پلیٹس تک کو یہ بیچ میں لے گا اب ذرا آپ کو کوئی ایک سیکنڈ میرے ساتھ رہنا پڑے گا یہ جیسے ہی فلور آتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ہر جگہ پہ سکوٹ کر کے جائے گا مریم سفدر اتنی انفرچنیٹلی نکمی جھوٹی ہیں یہ دو میڈیکل کالجز سے فیل ہوئیں جس میڈیکل کالجز میں گئیں بدقسمتی سے اس کے پرنسپل کو بھی نکلوایا کیونکہ وہ داخلہ نہیں دے رہے تھے کینگ ایڈ وڈ والے والد نے ان کو نکلوا دیا اس ٹائم بھی اداروں نے اسے سپورٹ کی اور یہاں پر اس کا داخلہ کروایا وہ بھی نہیں کروانا چاہیے تھا میں تو یہ کہوں گا سر سکھا کے یہ دیکھئے یہ کیمرہ مین آگے آگے جا رہا ہے یہ اب آپ دیکھئے ہر جگہ پہ آپ کو یہ آگے چلتا ہے یہ دیکھئے یہ کیمرہ مین کیمرہ اس کا آن ہے اور پیچھے ہے ایک پروفیشنل فوٹوگرافر ہے سٹینڈ کے اوپر کیمرہ لگا ہوا ہے ایسا بھی نہیں ہے کہ کیمرہ اچانک کہیں سے پکڑ کے لے آیا ہے اس نے بقائدہ ٹرائپوڈ کے اوپر کیمرہ لگایا ہوا ہے یہ تو ایسے جیسے شادی کی بدائی ہوتی ہے تو اس میں وہ جو ٹرائپوڈ پہ لے کے آگے آگے وہ چلتا ہے کیمرہ کوئی سین نہ مس ہو جائے کوئی اینگل نہ مس ہو جائے یہ یہ ڈراما تمام کا تمام اورکسٹریٹڈ تھا آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں یہ ڈراما تمام کا تمام بنایا وہ دیکھئے وہ چل رہا ہے آگے آگے ایک جگہ کی فٹیج وہ مس نہیں کر رہا اور اس فٹیج کو پہلے لندن سے ایشو کروایا گیا ایک منپسند صحافی سے اس کے بعد ایک منپسند چینل پہ یہاں چلوایا گیا وہ آخری والی کو جسے وائرل کر دو تو بھائی یہ پہلے والے چنگ کیوں نہیں دیتے ہو یہ دکھاؤ ہمیں کے کیمرے دروازے کے سامنے کیا ہوا آپ کے پاس ہے یہ فٹیج یہ آپ کا پرائیویٹ فٹو کا وہ دیکھیں ابھی بھی آگے آگے جا رہا ہے وہ صرف آپ کو ایک جگہ پہ یہ لڑکا نظر نہیں آئے گا اور وہ جگہ ہے جہاں پر وہ وہیکل میں بیٹھ رہے ہیں صفدر صاحب وہ اس لیے کہ اس ٹائم اسی کیمرے سے ویڈیو بن رہی ہے کوئی اور کیمرہ نہیں اس لیے یہ نظر نہیں آ رہا ادروائز یہ کیمرہ مین ہر جگہ پر مجود ہے اچھا جی اب اس کی ایک اور آپ کو بات بتاتے ہیں کہ یہ ڈراما تھا کیا اب یہ ہوتا ہے بلاول کو مریم سے زیادہ غصہ آتا ہے واپس آ جائیے بس یہ ہو گئی مریم کو بلاول سے زیادہ غصہ آتا ہے آئی جی صاحب سے ملا جاتا ہے پھر اچانک بہت سارے پولیس افسران چھٹی پہ چلے جاتے ہیں پھر بیان آنے شروع ہوتے ہیں بلاول صاحب بیان دیتے ہیں کہ آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی سے تحقیقات کی اپیل کرتا ہوں اچھا جی ٹھیک ہے بالکل کرنا چاہیے صفدر صاحب کہتے ہیں ڈی جی آئی ایس آئی تحقیقات میں دلچسپی لے یہ ان کا بیان ہے بالکل آپ بھی حق بجانب ہیں یہ جو جھوٹ بولنے کے لیے ان کی ترجمان ہے جو دوسروں کو قرائے پہ کہتی اور مجھے سمجھ دی آتی خود اپنی طرف نہیں دیکھتی کہ کیسے آئیں کہاں سے آئیں کیا کس کوالیفیکیشن کے تحت یہاں تک پہنچیں آپ کو تو یہ باتیں نہیں کہنی چاہیے خیر آرمی چیف کو نوٹس لینا چاہیے تھا مریم اورنگزیب اور یہ مریم صفدر صاحبہ کی سٹیٹمنٹ حکومت اور عدلیہ نوٹس لینا چاہیے تھا کسی اور کو نہیں اور بھئی پہلے گھر میں فیصلہ کر لو کس سے نوٹس دلوانا ہے شوہر آپ کا کوئی اور بات کہہ رہا ہے ترجمان آپ کی کوئی اور بات کہہ رہی ہے آپ کا نیا مو بولا بھائی جس کی والدہ شہید کے بارے میں آپ کے والد اور چچا گندی اور فوش تصویریں پھینکا کرتے تھے ہیلیکاپٹر سے وہ آپ کے نئے مو بولے بھائی صاحب کچھ اور کہہ رہے ہیں پہلے کرج فیصلہ کر لو کتے کلوں نوٹس دلوانا ہے ڈراما تو آپ کا میں نے دکھا دیا کہ اورکیسٹریٹڈ تھا ٹرائپوڈ پہ کیمرے لگے ہوئے تھے آپ ہی کی پولیس تھی آپ کی اس لیے کہہ رہے ہیں کہ سندھ کی پولیس تھی اور وہ چند گھنٹوں میں آپ ہی کے کہنے پہ وہ چھٹی پہ بھی چلے گئے ان کے افسران کبھی تب چھٹی پہ نہیں گئے جب پولیس نے ان کو سی سی پیو سے ہٹایا اومنی گروپ کے ریکارڈ کو ٹیمپر کرنے اور ان کے گواہن کو پرابلم کرنے پر وجہ کیا تھی وجہ تو ایک تھی کیا قائد اعظم رحمت اللہ علیہ کے مزار کے اوپر بے حرمتی ہوئی یا نہیں ہوئی وہ تو سب نے دیکھا فٹیج پہ یہاں پر کیا ہوا ہے اس کی فٹیج آپ کے پاس موجود ہے دیجی اگر دروازہ توڑا گیا تو وہ ایک چھوٹا سا لیچ جو کارپٹ پہ پڑا ہوا ہے جو آپ ہمیں دکھا رہی ہیں وہ تو کوئی بھی بات میں توڑ کے تصویر لے سکتا ہے ہم گاؤں کے لوگ ہیں ہمیں تو پتہ ہے کہ دوسرے کے اوپر پرچہ کروانا ہوتا ہے تو اپنے آپ وہ خود ہی چوٹ لگاتے ہیں تو یہ جو آپ نے ایک تصویر ایشو کی اس کی بجائے یہ پروفیشنل فوٹوگریفر کا ویڈیو شیئر کریں جو آپ کے پاس موجود ہے اور ہم نے آپ کو دکھا دیا کہ آپ کا فوٹوگریفر وہاں پر موجود تھا ہر سیکنڈ کو فلم کر رہا تھا وہ پراپر کپڑوں میں تھا وہ وہ سو کے اٹھا ہوا نہیں لگ رہا تھا صبح کے پانچ بجے جو اس کا alertنس تھا وہ ٹرائی پوڈ پہ تھا تمام چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہیں اصل مسئلہ کیا تھا اصل مسئلہ یہ تھا مادرے جھوٹ نے مادرے ملت بلنا ہے اگلے دن سے ان کے پروٹیسٹر ان کے لیے مادرے ملت لکھ کر وہ چیزیں پھر رہے ہیں اصل وہاں پر اس مادرے ملت کی درویش صاحب نہیں لگا رہے تھے نعرے اس مادرے ملت کے نعرے لگا رہے تھے ورنہ اس مادرے ملت سے انہیں اگر تھوڑا سا بھی لگاؤ ہو تو یہ خورم دستگیر صاحب کے والد صاحب کے ساتھ تصویریں کھچوائیں جا کے گجرہ والا کے جلسے میں جنہوں نے سیاسی حریف ہونے کی وجہ سے سیاست تک رہنا چاہیے تھا لیکن گجرہ والا کے لوگ گواہ ہیں کہ انہوں نے گندی گالی گلوچ کی محترمہ کی شان میں محترمہ فاطمہ جناس صاحبہ کی شان میں تو یہ ان کو ساتھ لگا کے اپنے سر کا تاج بنائے اگر انہیں مادرے ملت سے کچھ ہو اصل انہوں نے اس کو مادرے ملت بنانا ہے جس کے بارے میں سپریم کورڈ یہ اور جے آئی ٹیز اور ملکی عالی عدالتیں یہ کہہ چکی ہیں معاف کیجئے گا آگے چلتے ہیں یہ ہوا کیوں یہ ڈراما اورکیسٹریٹ کیوں ہوا وجہ تو ہوگی نا ہر کام کی ایک وجہ تو یہ ہے میں آپ کو سیدھا بتاتا ہوں کہ این ارو مانگا جا رہا تھا میں آپ کو سیدھا بتا رہا ہوں کہ ایک سال تک گڑ گڑا کے این ارو مانگا جا رہا تھا جب وہ نہیں ملا پہلے یہ تھا کہ نواز شریف صاحب کا یہاں علاج نہیں ہو سکتا اس کے بعد جب وہ باہر چلے گئے تو یہ کہا گیا کہ ان کی بیٹی کا ان کے پاس جانا بہت ضروری ہے یہ آپ نے ٹی وی پہ سٹیٹمنٹس بھی دیکھیں کہ سب سے زیادہ مریم ہی ان کو جانتی ہیں سب سے زیادہ لگاؤ بھی ان کا انہی کے ساتھ ہے جب ان کو بھی باہر نہیں جانے دیا گیا کیونکہ وہ اپنی ایک مجرمہ ہے اور اس ٹائم ان کی سزا موتل ہے انہیں صرف والد کی دیکھ بال کرنے کے لیے جو میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں ایک درست فیصلہ نہیں ہے یہ اشرافیہ کے لیے آپ اور قانون بناتے ہیں میں حکومت میں ہوں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں ایک درست فیصلہ نہیں ہے اشرافیہ کے لیے اور قانون اگر کل کو ان کی حکومت آئی میں میڈل کلاس ہوں میرے جیسے بندے کی تو زمانت بھی نہیں ہونے دینی انہوں نے ہم نے تو سڑنا ہے جیلوں میں اور ص bows جیلیوں میں زمانتہ ہے jہاں ۔ موسیقی